ہمارے یہاں پہ علاقہ مومن پرائے آپ نے سنا ہوگا ناکبور میں مومن پرائے کے علاقہ ہے وہاں پہ حضرت کے ایک مورید ہے جن کا نام محمد شاکر اسماعیلی ان کے ساتھ ایک واقعہ اکثر ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو مر جاتا تھا بچتا ہی نہیں تھا کئی اولادیں ان کی فوت ہو گئی اور جب ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو ہمارے ایک بہت بڑا ہسپیٹل ہے میوہ ہسپیٹل ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لڑکا تین چار دن کا مہمان ہے نہیں بچے گا حقیقت ہے یہ پوری رپورٹے رکھی ہمارے پاس میں ہم نے تو پوری رپورٹے میں حفظ کر کے رکھ لیے کہ یہ بچہ نکی بچے گا کہ کیوں کہ اس کا دل آٹھ انچ کا ہے ہارٹ جو نہ ہارٹ ایک دن کا بچہ بھی پیدا ہوا اور آٹھ انچ کا دل لے کر پیدا ہوا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ درلہ بیماری ہے اور جو بچے ایسے ہوتے وہ بچتے نہیں اب انہوں نے آؤ دیکھا نا تاؤ ڈاکٹر نے بھی واپس کر دیا کرے تو کیا کرے حسن اتفاق ان کی قسمت جاگی حضرت ناکور میں ہی تھے کیا کہنا سبحان اللہ ڈاکٹر شاہنہ ہے ہمارے یہاں حضرت کی مریدہ ہے ان کے گھر میں حضرت کا قیام تھا کچھ نہیں کیا انہوں نے جب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ نکی بچے گا تو وہ بھی ایک دم عقل معوف ہو گئی سیدھے گئے اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ حضرت بس اس بچے کو آپ کو بچانے گا لیکن بتائیے جب دریائے کرم جوش پر آتا ہے اور پھر جو سلسلہ شروع ہوا سرکار باسا اور سرکار مصولے کے فیوز و برکات کا تو سرکار حضور گلزار ملت کبھی تیور اس وقت بدلا ہوا تھا بہت سارے لوگ کمرے میں موجود تھے کہ سب باہر چلے جائے باہر کیا ساکر بھائی سے کہا بچے کو لٹا دو بچے کو نیچے لٹایا اور حضرت نے پڑھ کر اس بچے پر کچھ دم کیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے سینے پر نشان لگا اور کہا کہ للا بچے کو گھر لے جاؤ اب دوا خانہ مت لے جانا ہائے 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 ارے بڑے بڑے ڈاکٹر کیرنٹی نہیں لے رہے ہیں جو اس فن کے ماں کی رہے وہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں کی بچہ بچ نہیں سکتا ارے اب تک وہ مادی ڈاکٹر کے پاس تھا لیکن جب روحانی ڈاکٹر کا ہاتھ لگا ہے تو آپ بچے کو کسی جسم کا خطرہ نہ کیا ہے گھر لے گئے اور اپنی اہلیہ کے پاس بچے کو دے دیا اور کہا کہ حضرت نے کہہ دیا بچے کو لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہی عورتیں کہاں مانتی مانتی ہے کیا نہیں مانتی نا آپ کے ہاں بھی ہوگا یہ ماملہ نہیں مانتی جلدی شاکر بھائی بیچار ہے کام پہ گئے عورتوں نے بچے کو اٹھایا اور پرائیویٹ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس لگا پوری اسے بتائی ریپورٹیں سب اس نے پھر بچے کے ایک سرے وغیرہ نکالا سونو گرافی کی اور جب نکالا تو پوری ریپورٹیں نارمل آئی عموماً بچے کا جو دل رہتا اتنا بڑا اس کا ہارٹ ہو گیا وہ ساری ریپورٹیں لے کر رہی اپنے شوہر کو اس نے بتائی ہمارے شاکر بھائی نے ریپورٹیں لی اور دونوں ریپورٹیں گورنمن ہسپیٹل کے ایک بڑے ڈاکٹر کے ہاتھ میں دی جو ٹریٹمنٹ کر رہا تھا اس بچے کا اس نے جب دیکھا تو حیرت سے کہتا ہے کیا یہ دونوں ریپورٹیں ایک ہی بچے کی ہے یہ ہے روانی ڈاکٹر ہم تو اپنی قسمت میں ناد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں باکرامت مرشب اتا فرمایا رب تبارک و تعالی حضرت کا سایہ تعدیر ہمارے دروں کے اوپر قسمت